ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجے نیازی بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ملک میں کرونا سے مزید آٹھ امواد کے بعد ہلاکتیں دو سو اٹھائیس اور کیسز دس ہزار آٹھ سو گیارہ تک پہنچ گئے ملک میں اب تک کرونا کے مزید تین سو آٹھ کیسز رپورٹ ہو گئے وزیر آزم عمران خان اور امریکی صدر ڈانل ٹرم کے ماں بینڈ ٹیلی فونک رافتہ عمران خان کا امریکہ میں کرونا حراکت پر اظہار افسوس ٹرمپ نے امداد کا یقین دلایا سارف ممالک کی کوویڈ نائنٹین پر ویڈیو کانفرنس کی میزبانی پاکستان کرے گا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کانفرنس کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے رکن ممالک اپنی اپنی قومی کوششوں سے آگاہ کریں گے سندھ حکومت نے امریکی صحافی ڈانیل پورڈ قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا امریکہ کا حکومت پاکستان کی اپیل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم عدالت نے لوگ ڈان کی خلاف ورزی کردے والے تاجروں کی زمانت مسترد کرتے ہوئے تاجر رہنما سمیت چھے تاجروں کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بیج دیا سندھ حکومت نے عوامی سطح پر افطار دسترخوان پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت عوامی مقامات اور شہراؤں پر افطار دسترخوان لگانے کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان میں کرونا ویرس سے اب تک مزید آٹھ افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد ملک میں محلق وبا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو سو اٹھائیس ہو گئی جبکہ مزید نئے کیسے سامنے آنے کے بعد مسدقہ مریضوں کی تعداد دس آزار آٹھ سو گیارہ تک پہنچ گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ہلاکتوں میں سے اب تک سب سے زیادہ اموال خیبر پختون خواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے تیراسی افراد انتقال کر چکے ہیں اس کے علاوہ سندھ میں تیہتر پنجاب میں اٹھاون پلچستان میں آر جبکہ گلگت پلچستان اور اسلام آباد میں تین تین افراد اس محلق وائرس کے باعث ہلاک ہوئے اب تک ملک بھر سے کرونا وائرس کے تین سو آٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور آٹھ ہلاکتیں بھی سامنے آئی ہیں جن میں سے سندھ میں دو سو اٹھانوے کیسز اور چار ہلاکتیں اسلام آباد میں دس کیسز پنجاب اور بلچستان میں دو دو ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں گلگت بلچستان میں مزید سات افراد میں محلق وائرس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد دو سو نوے ہو گئی جبکہ اب تک دو سو ایک افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں وزیر عاظم عمران خان اور امریکی صدر ڈانل ٹرم کے ماں بین ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے وزیر عاظم عمران خان نے امریکہ میں کرونا سے قیمتی جانوں کے زیان پر اظہار افسوس کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پر وزیر عاظم عمران خان اور امریکی صدر ڈانل ٹرم کے ماں بین ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا جس میں لکائی حمور دو طرفہ تعاون کووڈ نائنٹین وبائی امراض سے وابستہ مسائل اور عالمی معیشت کے اثرات کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ امریکی صدر نے وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے امداد کا یقین دلایا وزیر عاظم عمران خان نے پاکستان میں پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوششوں پر روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ بیماری اور کمزور طبقات کو بھوگ سے بچانے کے دوہرے چیلنج کا سامنا ہے مالی امداد سے بیماری کے اثرات کم کرنے میں مدد ملے گی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر عاظم نے ان اقدامات کی اہمیت پر زور دیا جس کے نتیجے میں بین الاغوان مذاکرات کا آغاز ہوگا وزیر عاظم کے کرونا ٹیس پر امریکی صدر نے جدید تیز رفتار ٹیسٹنگ مشین بھیجنے کی پیشکش کی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سارکھ ہمالے کی کوویٹ آئینٹین پر ویڈیو کانفرنس کی میزبانی پاکستان کرے گا اس ورچول کانفرنس کا مقصد پاکستان کے سارکھ وزرائی صحت اجلاس کے قدم کو آگے بڑھانا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ سارکھ ممالک کی کوویٹ آئینٹین پر ویڈیو کانفرنس کی میزبانی پاکستان کرے گا جس میں پاکستانی وفق کی قیادت معاملے خصوصی زفر مرزا کریں گے اور وزراء اور عالی حکام کے ساتھ سارکھ سیکیٹری جنرل بھی اجلاس میں شریک ہوں گے سبسیکوینٹ تو پاکستان پروپوزل ویڈیو کانفرنس آئینٹین سارکھ ممبر سٹیٹس ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس ورچول کانفرنس کا مقصد پاکستان کے سارکھ وزراء صحت اجلاس کے قدم کو آگے بڑھانا ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے رکن ممالک اپنی اپنی قومی کوششوں سے آگاہ کریں گے اور اس بہران کے مقابلے کے لیے گہرے تعاون پر بات ہوگی امی اپنی this virtual meeting takes forward pikistan's earlier initiative to host the soc health ministers meeting which has assumed urgency in view of the covid-19 pandemic n matches di НАFIS موسیقی سندھ حکومت نے صحافی دینیل پر قتل کیس کا فیصلہ سپریم کوٹ میں چیلنج کر دیا جس میں مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کی سزائے موت اور دیگر ملزمان کی عمر قید کی سزائے بحال کرنے کی استدہ کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سندھ حکومت نے صحافی دینیل پر قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائل کر دی جس میں مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کی سزائے موت بحال کرنے کی استدہ کی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے تین اپیلوں میں تمام ملزمان کو فریق بنایا گیا ہے اپیل میں کہا گیا سن ہائی کورٹ کے فیصلے میں سقم ہے ہائی کورٹ نے ملزمان کو ریلیف دیتے ہوئے اخباری تراشوں پر انحصار کیا سن ہائی کورٹ نے ڈینل پر قتل کیس کے تین ملزمان کو بری کر دیا تھا جبکہ مجرم احمد عمر شیخ کی سزائے موت سات سال قید میں تبدیل کر دی گئی تھی خیال رہے کہ امریکہ کی معاون نائف وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے کہا تھا کہ ڈینل پر کے اغواہ اور قتل کے ذمہ داروں سے مکمل انصاف ہونا چاہیے سندھ حکومت نے عوامی سطح پر افطار دسترخوان پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت عوامی مقامات اور شہراؤں پر افطار دسترخوان لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں صوبائی حکومت نے سرکاری سطح پر سندھ میں افطار پارٹی کا انکات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتوں کو بھی افطار پارٹی نہ کرنے پر زور دیا جائے گا ماہ سیام کے دوران نیجی افطار پارٹیوں کے نقاط پر بھی پابندی زیر غور ہے دوسری جانب تراوی سے متعلق حکم نامہ جاری ہونے کا امکان ہے عوامی مقامات اور بڑے ہالز میں بھی نماز تراوی کی اجازت نہ دینے کی تجویز زیر غور ہے جبکہ مساجد میں اجتماعات محدود کرنے کے لیے علماء کرام سے سندھ حکومت کے رابطے جاری ہیں عدالت نے لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے تاجروں کی زمانت مسترد کرتے ہوئے تاجر رہنما سمیت چھے تاجروں کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نپیر پولیس نے گرفتار تاجر رہنما سمیت چھے تاجروں کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا پیش کیے گئے ملزمان میں ہمات پونہ والا محمد احسان محمد خلیل جاوید عبدالشکور ملک اکیل اور فیصل حسن زئی شامل ہیں تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان پر لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی ہنگام آرائی تشدد اور لوگوں کو اکثانی کا الزام ہے جبکہ ملزمان کے بکلا کی چانب سے زمانت کی درخواست کی گئی جس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے تاجر رہنما سمیت چھے تاجروں کو چودہ روزت جوڈیشل نمان پر چیل پھیج دیا عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں تاجر رہنماوں نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کی لڑائی میں تاجر پس رہا ہے ایک کو منائے تو دوسرا روٹ جاتا ہے تاجر معیشت میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں خودارہ تاجروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب تاج ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پر تاج ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تاج ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تاج ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے